کرونا وائرس نے دنیا بھر میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے اور لوگوں کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جس طرح انسانی تاریخ کو مختلف عدوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے قبل ازمسی اور بعد ازمسی اسی طرح قبل از جنگ عظیم دوئم اور اس کے بعد کا دور اب کرونا کے بار کے بعد دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے جسے بعد از کرونا وائرس کا دور بھی کہا جا سکے گا ریسرچوز اور ماہرین نے اس بات پر اب سنجیدگی سے گوھر کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب کرونا کی وباقہ اختتام ہوگا تو دنیا کیسی ہوگی نوے انسانی کے معاملات اس زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی تجارت کیسے ہوگی اور مسافر سفر کس طرح کریں گے یہ بھی اطلاع تھیں کہ کرونا کے بعد مسافر بردار تیارے میں سفر کرنے کا عمل بلکل تبدیل ہونے جا رہا ہے مسافروں کے چہرے پر ماس خاتوں میں دستانی اور جہاز میں سیٹوں کے درمیان شیشے کے حفاظتی گلاس ہوں گے ماضی قریب تک دیوہی کلنما ہوائی جہاز مسافروں کو چوبیس گھنٹے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچاتے تھے دوسری جانی معیاری قیمت اور کم دورانی کی پروازیں ہوائی اڈوں کے رنویز پر کم سے کم اور فضاء میں زیادہ سے زیادہ وقت محفے پرواز رہتی تھی لیکن اب کورونا کے عالمگیر و آبا کے بعد ایک بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں ہوائی جہاز کا سفر ماضی کی طرح شاید دوبارہ ممکن نہ ہو سکے کیونکہ وائرس کے پھلاو کے خدشے کے سبب تیاروں کے مکمل صفائی کرنے دورانے پرواز تیاروں میں مسافروں کے درمیان حفاظتی فاصلے کو برقرار رکھنے چہرے پر لازمی ماسک پہننے اور روانگی سے کب ائرپورٹ میں کورونا وائرس کی تشکیز کے سلسلے میں مسافروں کا فٹا فٹ ٹیسٹ کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کورونا وائرس کی وائے سے متعدد ائرلائنز اپنے تیاروں میں دورانے پرواز مسافروں کے درمیان نشست خالی رکھنے پر پہلے سے ہی عمل پہ رہا ہیں ہوابازی کے شعبے میں تحقیق کرنے والی ایک کمپنی سیمپلی فلائن نے جرسیم کشی کے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ سفر کو محصر بنانے کے حوالے سے نئی تجویز پیچ کی ہیں جن کے مطابق ہوای جہاز کا سفر مستقبل میں کچھ اس طرح سے ہوا کرے گا کہ مسافروں کو آن لین چیک ان کے ذران ایک قسم کا ایمینوٹی پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہوگا تاکہ ان میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف انٹی بوڈیز کی موجودگی کی تصدیق کی جا سکے تیاری کی روانگی سے کم از کم چار گھنٹے کب ائرپورٹ پر پہنچنا ہوگا چیک ان ایریا میں داخل ہونے سے پہلے مسافروں کو جرسیم کشی کی مشین اور جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے سکینر سے بھی گزرنا پڑے گا مسافروں کو دلانے پرواز چہرے پر لازمی حفاظتی ماسک پہننا ہوگا ان سب سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اٹری کے ایک ڈیزائننگ کمپنی نے جہاز کے مسافروں کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سیٹوں کا منفرد حفاظتی ریزائن پیچ کیا ہے ٹیلی فون بوت کی طرح ان سیٹوں کے گرد پلاسٹک جیشیشہ فٹ کیا جائے گا جو کہ حفاظتی صحت کے ساتھ ساتھ آرام دے سفر درمیانی فاصلے اور پرائیویسی کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے کرونا وائرس کی وائرس کے بعد مسافروں کے ساتھ جہاز کے عملے کے لیے بھی تبدیلیاں روڑما ہوں گی فضائی عملے کو ائرلائن کی یونیفارم کے ساتھ ساتھ حفاظتی لباس بھی زیوے تن کرنا ہوگا روانگی سے کب پورے تیارے میں جرسیم کشی کا سپریٹ چھڑکنا ہوگا اور ہر آدھے گھنٹے بعد ہاتھوں کو جرسیم کش سابون یا لوشن سے صاف کرنا ہوگا دورانے پرواز توام کا احتمام صرف بزنس کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہی کیا جائے گا ان کو سیل پیک ڈبوں میں خانہ فرام کیا جائے گا جہاز میں آن بورٹ ٹوائلٹ اور کچن کی صفائی کے لیے ہر وقت خصوصی عملہ موجود رہے گا لگج میں موجود سامان پر ایک مرتبہ پھر جرسیم کو سپریٹ چھڑکا جائے گا اسی طرح شاید اب بہت سے لوگوں کے لیے فضائی سفر پہلی کی طرح لطف انگیز نہیں رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا